ہاللویہ ہاللویہ آئیے ہم اپنے بھردے کو تیار کریں اور جب ہم تالیوں کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس پرمیشر کی آرادنا کرتے ہیں اپنے دل کو کھولتے ہوئے اس پرمیشر کی آرادنا کریں کیونکہ پرمیشر مہان ہے اور اس کے جیسا اور کوئی نہ تو سوڑگ میں نہ تو پرتوی میں اور کوئی ہے کیونکہ پرمیشر یہوہ اس نے جو عدودکاری ہمارے جیون میں کیے ہے ویسے اور کون کر سکتا ہے آمین ہاللویہ کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں یہ آمین یدی آپ وشواس کرتے ہیں تو وہ جو ہرش اور جو خوشی ہے وہ آپ کے موکھ میں دکھنا چاہئے اور اسی خوشی کے ساتھ ہم پرمیشر کی آرادنا بھی کریں گے ہاللویہ آئیے کیونکہ وہ پرمیشر عدود سامت سے بھرا ہے وہ یہشو نام عدود سامت سے بھرا ہوا ہے اسی خوشی کے ساتھ ہم پرمیشر کی مہی مانگ آئے عدود سامت سے بھرا یہشو نام عدود سامت سے بھرا یہشو نام سوارگ اور پرتبی پر اسکا سربادیکار عدود سامت سے بھرا یہشو نام کیا آپ گاہیں گے آدھت سامت سے بھرا یہ شنام سورگ اور پرتفی پر اس کا سربادکار آدھت سامت سے بھرا یہ شنام وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو او کا پربو ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو او کا پربو ہے سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے ہمارے پاپوں سے اور روگوں سے ہمیں مکتی ملی ہے سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے پاپ اور مرتی اور شیطان کی شکتی پر سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے پاپ اور مرتی اور شیطان کی شکتی پر سادہ جائے یہ شکے لہوں میں ہے وہ پرابو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریش پرابو کا پرابو ہے وہ پرابو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریش راجہوں کا راجہ ہے کیونکہ یہ شنام میں روگوں سے مکتی ہے ہم آج بھی یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ زندہ خدا ہے یہ شنام میں روگوں سے مکتی ہے یہ شنام میں روگوں سے مکتی ہے یہ شنام میں ہوتے ہیں آدھوت کا یہ شنام میں روگوں سے مکتی ہے کیا ہم مل کر یہ شنام میں روگوں سے مکتی ہے یہ شنام میں روگوں سے مکتی ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو کا پربو ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس راجہوں کا راجہ ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے وہ پربو ہے وہ راجہ ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے یہ شکریس پربو اوکا پربو ہے زوردار تعلیوں کے ساتھ اس پرمیشن کے لیے جو پرمیشر مہیمہ میں وراج مان پرمیشر ہے اس لئے ہم اس پرمیشر کی ستوتی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہوہ پرمیشر جو سرو شکتی مان اور سرو دیالو پرمیشر جو آج بھی اپنے سہاں سن پر ستھر ہے اور سرو کال کے لئے وہ راج کرنے والا پربو ہے آمین اس پرمیشر کی آئیے ہم مہیمہ گائے مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی حالیلویہ حالیلویہ جائے شکی راجہ او کا راجہ پربو او کا پربو سامت میں سب سے مہار راجہ او کا راجہ پربو او کا پربو سامت میں سب سے مہار مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی 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 اسمباؤ کو سمباؤ کرنے والا پربوں انا دیعنان کیا ہم بش accused سے گائیں اسمباؤ کو سمباؤ کرنے والا پربوں انا دیعنان مہ ماں مہ ماں ہو یہ شکی مہ ماں مہ ماں ہو یہ شکی مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی پریمی انوکھا شاندی کا راجہ کرونا کا ساگر پریمی انوکھا شاندی کا راجہ کرونا کا ساگر مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی الفا اومیگا آشی شکا سوتا شرشتی کا آدھار الفا اومیگا آشی شکا سوتا شرشتی کا آدھار مہیمہ مہیمہ ہو یہ شکی 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 تعلیوں کے ساتھ اس پر میشے کی آراد نہ کریں جو سارے مہیمہ آدھر اور جلال کے یوک یہ خدا ہے کیونکہ مہیمہ کی یوک یہ صرف یہ شکی ہے کیا اپنے ہاتھوں کو سور کی اور اٹھاتے ہوئے جب اس پر میشے کی ہم مہیمہ گاتے ہیں وہ میمنا جو بلی ہوا تھا اس کلوری پر وہ یوگ ہے وہ سارے مہیمہ کے یوگ ہے ہم اسے کیا دے کی اس کی بلیدان کی ہم تل نہ کر پائے کچھ نہیں ہم کچھ نہیں دے سکتے لیکن دھنیواد کے بھیٹ اور دھنیوادی ہردائی کے ساتھ اس پر میشے کی آراد نہ کریں کیونکہ وہ یوگ ہے سارے مہیمہ کے مہیمہ کے یوگ یہ تو آدھر کے یوگ یہ تو ہاتھ اٹھاتے آراد نہ میں تیرے نام کی سٹوتی ہو مہیمہ کے یوگ یہ تو آدھر کے یوگ یہ تو ہاتھ اٹھاتے آراد نہ میں تیرے نام کی سٹوتی ہو تیرے جیسا کوئی نہیں 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 مہیمہ کے یوگ یہ تو آدھر کے یوگ یہ تو ہاتھ اٹھاتے آراد نہ میں تیرے نام کی سٹوتی ہو مہیمہ کے یوگ یہ تو آدھر کے یوگ یہ تو ہاتھ اٹھاتے آراد نہ میں تیرے نام کی سٹوتی ہو تیرے نام کی سٹوتی ہو تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں موسیقی تو ہے مہا اور بدکار ہے مہا تیرے جیسا کوئی نہیں تو ہے مہا اور بدکار ہے مہا تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تو ہے مہا اور بدکار ہے مہا تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تو ہے مہا اور بدکار ہے مہا تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے نہیں آیا ہم اس پرمیشر کی آراد نہ کرتے رہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اونچے سرو میں اس پرمیشر کی مہمہ گائے موسیقی 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 آہاز اور ہزیکیہ نامک یہودہ کے راجوں نہیں 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 chapter 1 verse 3 تیسرا وچن بیل تو اپنے مالک کو اور گدا اپنے سوامی کی چرنی کو پہچانتا ہے پرانتو اسرائیل مجھے نہیں جانتا میری پرجا ویچار نہیں کرتی میری پرجا ویچار نہیں کرتے اور یہ ہی پرمشور کی شکایت ہے گرہ چاہیت ہے گرہ چاہیت ہے گرہ چاہیت ہے گرہ چاہیت ہے so our text this morning is my people do not consider ویچار کیا ہمارا شرشت ہے وہ یہ ہے میری لوگ ویچار یا میری پرجا ویچار نہیں کرتی they would have been different from different in their loyalty and faithfulness towards God if they had considered اگر وہ پرمشور کے پرتی اپنی وشویاس یوگیتا اور وفاداری میں نشک پتھ ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی they would have behaved differently وہ الگ ریتی سے بهوار کرتے towards their God اپنے پرمشور کے پرتی I want you to be very alert میں جاتا ہوں کی آپ بڑا ساودھانی رکھے and this is a message that God wants to speak to you directly یہ کہ وہ سندیش ہے جو پرمشور آپ سے سیدھ سیدھ بات کرنا چھاتا ہے they would have behaved differently toward their God if they had پرمشور کے پرتی انہوں نے چنتا کی ہوتی تو وہ الگ ریتی سے ایک بہوار کو رکھے ہوئے ہوتے I want you to know that our own condition is like that اور ہم میں چاہتا ہم اس بات کو سمجھے کہ ہماری پرستی بھی کچھ ایسی ہی ہے if we were God's people who seriously considered about what God is and what God has done for our salvation اور ہم بھی ان ویہتی اور لوگوں کے سمان ہوتے جو اس بات کو جانتے اور سمجھتے کی کیا پرمشور نے ہمارے لئے کیا ہے اور وہ کیسا اور کیا ہمارے جیوانوں میں ہے our behavior towards God would have been different ہمارا بھی پرمشور کے پرتی کچھ الگ ہوگا if they had considered the people of Israel had considered what God has done you know they would have been more humble more thankful اور دھنیوادت ہوتے اور پریشرا میں بشرام کرنے والے اور آنندت ہوتے اور دھنیوادت ہوتے اور دھنیوادت ہوتے اور زیادہ سعودھانی رکھنے والوں میں سے ہوتے اور زیادہ فلونت ہوتے اور زیادہ ستتی اور پریشانسہ کرنے والوں میں سے ہوتے اور ہر ایک بات زیادہ ہوتی اور آپ میں سے کچھ لوگ جس پرکار بیٹھے ہیں آپ میں سے کچھ کو بڑا تھنڈا لگ رہا ہے ہمارے ہاتھ ہلتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم بھی ان لوگوں کے سمان ہیں جو بیچار نہیں کرتے اور ہم اس وشہ میں نہیں سوچتے کی پرمیشور نے ہمارے لے کیا کیا ہے اور اس لے اس پرکار ہم نہ رہیں اور ہر ایک سانس جو آپ لیتے ہیں یہ پرمیشور کی دیا ہے اور وہ جو سب اوپر بیٹھے ہیں کیا آپ پتا ہے آپ ہم سے اوچا بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پرمیشور کی دیا آپ کے اوپر ہے آپ آپ یہ بھی کہ سکتے کالیسیہ کی دیا کیونکہ اس بالکنی کو بنایا گیا امن آپ آپ اوپر اس رہیلیت کی اوپر بیٹھے ہیں اور اس رہیل کا جتنے لوگ تھے ان سب کا سب بلکل ہی الگ ہوتا اگر ان اس بات کو بچارا ہوتا کی پرمیشور کیا اور یہ میری بلاہت ہے آپ کے لئے آج کی سبح کی ہم بچار ہیں کی پرمیشور کیا اور اس پرمیشور نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اور اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں تب آپ اس پرکار نہیں بیٹھ پائیں گے تب آپ کا حردیان سے بھر جائے گا کسی نے اس پرکار کہا کسی نے اس پرکار کہا کسی نے اس پرکار کہا کسی نے اس پرکار کئی بار مجھے کہتے ہیں جو بالکنی پر بیٹھتے ہیں پاسدوان جب میں آپ کو شکشہ دیتے ہو سنتا ہوں فیلی 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 شکش تو مجھے چلانے جیسا محسوس ہوتا ہے سنتا why didn't you shout تو میں ان سے پوچھتا ہوں چلاتے کیوں نہیں ہیں اگر آپ کو چلانے جیسا لگتا ہے تو چلائے since I am not going to complete this message اور کیونکی میں اس سندیش کو سمابت نہیں کر پاؤں گا I know if I am there are seven points اور سات باتیں ہیں ہمارے اپنے جیوانوں میں consider this our whole attitude towards God ہمارا پورا سبحاؤ Parمیشور کے پراتی would have been a happy one it would have been what a happy one but what is it happy kia وہ sabhav خوش hai lekin I look most of you I look at most of you some seem to be very sad some seem to be we don't know what is going on here you are here in the house of God and today is Sunday and today is a celebration day because we are in our heavenly father's house there is shouting there there is singing there there is dancing there so if you feel like saying Amen just go ahead and say Amen and thus our Lord Jesus Christ have complained about this church today about us we need to read Revelation chapters 2 and 3 2 1 3 is 7 letters to 7 local churches 5 churches God Jesus had a complaint only two churches didn't have any complaint all of the five churches God had a complaint so what should be the question in our heart today does Jesus have a complaint against this church what will be that complaint in the light of Revelation chapters 2 and 3 how many complaints will Jesus have about this church consider this we are very thoughtful about worldly things how about thoughtlessness about eternity we are so much thoughtful about worldly things how thoughtful are we about our eternity you can spend the rest of your life thinking very thoughtfully about these earthly things but as all of you know and all of us know that earthly life is only a very short fleeting moment compared to eternity what is a hundred or two hundred years it is just a fleeting moment and about that fleeting life we think so much how much time we spend in thinking thoughtfully about eternity it is a common sin amongst us thinking thinking worrying 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 and we mostly worry about what not yesterday but tomorrow and we chinta do not tomorrow some of those things may happen some most of them may never happen and we spend most of our time worrying about tomorrow which may come which may not come and we tell us more about tomorrow which may come and may not come you know when you don't spend more time in thinking about thoughtfully about eternity and when you don't spend more time in thinking about thoughtfully about eternity there are superficial thinking and superficial thinking will produce superficial life and you stop superficial thinking will produce superficial life and you want to live just a superficial life یا کیا آپ ایک دکھاوٹی جیون جینا چاہتے ہیں یا کیا آپ اند کے وشے میں سوچنا چاہتے ہیں اور اند کے لئے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور پرمیشور یہاں پر کیا کہتا ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدا اپنے سوامی کی چرنی کو پہچانتا ہے but Israel does not know me my people do not understand that is God's complaint اور یہی پرمیشور کی شکایت ہے اور اس کے پاس یہ ادکار ہے کہ وہ شکایت کرے because what he has done for you and for me is so amazing something that no heaven no earth can ever do for us اور کیونکہ اس نے آپ کے اور میرے لئے ایسا کچھ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوارگ اور پرتفی میں are we any better کیا ہم کچھ بہتر ہیں کیا ہم کچھ بہتر ہیں کیا ہم اسرائیلیوں سے بہتر ہیں اور کتنی بار ہی پرمیشور کے لوگ اس کو یا اس کی آشیشوں کو پہچاننے سے چک جاتے ہیں اور آپ اس ستھان پر بیٹھے ہیں آپ سن سکتے ہیں اور آپ میں سے کچھ نہیں سن رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا آپ سو رہے ہیں لیکن آپ میں سے زیادہ تر دیکھ سکتے ہیں کیا کبھی بھی آپ اس بات کو سوچے یا بچارے ہیں کہ یہ ساری آشیشے پرمیشور کی یوز سے آتی ہیں اگر آپ اس سمیں کو لے منن کرنے کے لیا دھیان کرنے کے لیے تو ایک آگ ہے جو ہمارے بھیتر جلے گی اور ہماری گوایاں آگ کو پیدا کریں گی اور ہماری گوایاں سامرت ہی نہیں ہوں گی اور ہماری گوایاں سامرت ہی نہیں ہوں گی اور بینہ فل کے نہیں ہوں گی why India receive the gospel in 8050 اور کیوں بھارت نے آج سے پچاس ایڈی میں اس سو سماچار کو پایا اور آج سے دو ہزار سال پہلے why is it even today after two thousand years of christianity's presence in india we are still considered to be an insignificant اور کیوں دو ہزار سال بیتنے کے بعد بھی ہم الف سنکیا میں ہمیں گنا جاتا ہے اور ہماری گنتی ہے ہی نہیں اور کون سو سماچار لے کر کے آیا ہے اور خود Thoma اس سو سماچار کے لے کر کے آیا ہے جو کہ خود پریتوں میں سے ایک تھا اور ایڈی باون میں اور تب سے اس سو سماچار اس بھارت دش میں پایا جاتا ہے should not be a christian nation by this time کیا ابھی تک ان دو ہزار سالوں میں یہ ایک مسیح راشر نہیں بن جانا چاہیے تھا کیوں ہمارا ستاو ہوتا ہے کیوں ہمارا ترسکار کیا جاتا ہے اور کیوں ہمارا کوئی مولے نہیں کوئی محتو نہیں تو christians have contributed the most for the development of India اور یہ بھی سچ ہے کی مسیحوں نے ہی سب سے زیادہ یوگدان دیا ہے بھارت کی انتی اور بڑوتری کے لئے language development چاہے وہ بھاشاوں کو بنانا ہوں the first dictionary of many languages including hindi language urdu language tamil malayalam and all these were written by missionaries اور وہ پہلی دکشنری جو کئی ساری بھاشاوں کی ہیں انہیں مشنریز کے دوارا لکھا گیا اور کون جو ہے اچھے کاموں کو لے کر کے اور کس بات کون سے وہ لوگ تھے جنہ نے ستھی پر تھا کو بھارت میں روکا اور وہ رکار کو نہیں تھیا اس کو نہیں دکھا جاتا اور وہ رکار کو نہیں تھیا لیکن وہ ایک مشنری تھے جس کا نام ہے ویلیم کیری جو انگلین شہر سے آئے تھے اور وہ پوری بیبل اور بیبل کے کئی سارے بھاغوں کو لگ بھگ بتیس الگ الگ بھاشاوں میں اس کا نواد کیا اور وہ پہلی دشنری کئی ساری بھاشاوں کی چاہے وہ ہندی بھاشا ہو یا اسی کئی ساری بھاشاوں کا جو پہلا دکشنری تھا وہ بھی مشنریز نے لیا اور سب سے سو پرسید بڑے بڑے ہسپتالوں کو بھارت میں کس نے ستھاپت کیا مشنریز نے اور بڑے بڑے جو سیکشک سانس تھان ہیں وہ بھی مشنریز نے اور وہ اپنے آرام دائک گھروں کو اس تھانوں کو چھوڑ کر چاہے وہ انگلینڈ میں تھا چاہے امریکا میں تھا چھوڑ کر بھارت چھلے آئے تاک یہاں سیوہ کرے اور کیوں یہ سب ہونے کے پسچات بھی آج دو ہزار سال زیادہ بیچ چکے ہیں آج بھی ہمارا تیرسکار کیا تھا یہ کچھ ایک ایسی بات ہے جس کے مشہ میں ہمیں سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ ہمیں سوساماچار کو ہر جگہ پیلا دے اور میری پراتنا یہ ہے کہ ہم اٹھ جائیں اور ہم پرمشور کو وچارے اس کے مشہ میں سوچیں اور ایک بیل اپنے مالک کو جانتا ہے اور گڑھا اپنے سوامی کی چرنی کو پہچانتا ہے لیک پران تو اسرائیل مجھے نہیں جانتا اور اگر ہم سمیلیں اس بات پر منان گھرنے کے لئے تو کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہردے کو ہلا دیں گی اور پرمشور کی شکایت کیا ہے اور اگر آج کی دن پرمشور کو شکایت کرنی ہو کی میرے لوگ جو بھارت میں پائے جاتے ہیں وہ وچار نہیں کرتے اور سوساماچار کے بڑھتیا فیلنے میں سب سے بڑا رکاوٹ کیا ہے یاد رکھیا رکھیا رکاوٹ نہیں ہے کوئی سرکار نہیں ہے اور یاد رکھیا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے مسید کے بڑھنے میں وہ ہے نامدھاری مسید اور وہ ان ساری باتوں کا آنند اٹھاتے ہیں جو مشنریز کی جتنی سوویدھائیں اپلابد ہیں یہ ان کو لگتا ہے مانو یہ ان کا ادھکار ہے یہ ان کی سمپتھی ہے وہاں پر اور یہ ان کا ادھکار ہے کی مشن کا جو سمپتھی ہے اس پر ایک بھاگ ان کا بھی ہے اور اسی لئے مشن کی جتنی سمپتھی آپ دیکھیں گے لوگوں کے ہی دوارا اس کو اتکرمان کر لیا گیا ہے کیا انہوں نے بھارت پہ سمچار کو فیلائے جانے کے لئے گروپیا بھی دیا ہے سای یوگ کے لئے اگر پرمیشور کو آج کے دن شکایت کرنی ہو تب اس سے بڑھ کر گمبھیر شکایت اس کے پاس بھارت کے لئے ہوگی کہ تمہیں میرے نام سے تمہیں بلایا گیا اور یہ اسی سمان ہے جیسے پرانے نیام میں جو لوگ تھے کہ اپنے ہوتوں کے دوارا مو کے دوارا وہ میرا آدھر کرتے ہیں لیکن ان کا ہردہ مجھ سے بہت دور ہے کیونکہ وہ میرے پرتیوچھار نہیں کرتے میرے پریے بھائی اور بہتر میں آپ کو بلاتا ہوں جاگ جائیے اور ان سوتے ہوئے مسیحوں کو بھی جگائیے اپنے کاموں کے دوارا اور ایسے کئی ساری مسیحی سنستھائیں ہیں جو پنتکوست کے وشواس رکھنے والوں کو ساری سمسیاوں کا جڑ بتاتے ہیں کیوں؟ 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 کیوں کہ پنتکوست کے وشواسی ہیں وہ چھپ نہیں رہتے وہی ہیں جو سمانچار پرچار کرتے ہیں اور سوسمانچار پرچار کو کو الگ الگ جگہ پرچار کرنے کے لئے بھیجتے ہیں کیوں؟ کیوں آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہیں جو لائیسپرین اس کالیسیا سے بھی بڑے کروڈت ہیں مسیح لوگ کیوں نہیں وہ اپنے سندے کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں اور اگر پرمیشور کو آج کے دن شکایت کرنی ہوں ان لوگوں کے پرتی جو اس کے نام سے بلائے گئے ہیں میرے لوگ مجھے نہیں جانتے وہ میرے پرتی بچان نہیں کرتے اور یہ ہے ایک بھاشا ایک ایسے پریم کی جو چھوٹ کھایا ہوا ہے پرمیشور آپ سے پریم رکھتا ہے پرمیشور سب سے پریم رکھتا ہے اور وہ پریم تو بنا ہوا ہے لیکن وہ پریم جو ہے چھوٹ کھایا ہوا ہے چھوٹل ہے کیونکہ اس کے لوگ جو اس کے نام سے بلائے گئے ہیں اس کے جانتے نہیں ویچار نہیں کرتے اور میں چاہتا ہم اس بات پر تھوڑا سا منان کرے ان باتوں کے وشے جن پر ہمیں وچار کرنا ہے اور کتنی بار ہم نے یہ موقع دیا پر مشور کو کی وہ شکایت کرے میرے لوگ وچار نہیں کرتے اور میں سات باتوں کو بتاؤں گا جس کے پرت ہمیں سوچنا ہے وچارنا ہے اور انگریزی جو ہماری سبا تھی انگریزی بھا شاہ کی اس پر میں نے یہی باتا اور کئی سارے لوگ میرے پاس آئے اور نے بولا کی دھنیوات پاسوان اور ان میں سے ایک نے کہا اور ان میں سے ایک نے کہا سات باتیں مجھے مل گئی ہفتے کے ساتو دن سوچنے اور وچارنے اور منان کرنے کے لئے اور میری پراتنہ یہی ہے کہ آپ بھی ان باتوں کو اپنے ہدایں مل گئے سات باتیں جو ہمیں سوچنے اور وچارنے ہیں number one پہلی بات consider the pit I go slow because I am I will divide it into two message consider the pit out of which we have been digged out اور اس گڑے کے وشاہ میں سوچے جہاں سے آپ کو باہر نکالا گیا ہے اور اگر ہم اس کے وشاہ میں سوچیں all of us will be more humble tab ہم سب دین ہو جائیں گے if you only realize the pit from which God has digged us up اگر آپ صرف اس بات کو پہچان لے گی کہ اس گڑے سے پرمیشور نے آپ کو باہر نکالا ہے اور ایک زیادہ دین تا آپ کے اندر آئے گی اور اسی بات سے پرمیشور پرسند ہوتا ہے ہم کئی بار اسرائیلیوں کے سامان ہیں ready to forget our bondage in Egypt ہم بھی اسرائیلیوں کے سامان اپنے بندوی کو اپنے داسوات کو جو مصر میں تھی اسے بھول جاتے ہیں اور آپ لے ویوستہ گنتی کی پستک ویوستہ 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 ویوران تینوں کتابہ کو پڑھ سکتے ہیں how could the israelites forget the amazing wonders and miracles through which he has brought them out of Egypt میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کی کیسے اسرائیل کے لوگ ان چن ان چمتکار اور عدبد کاموں کو اور گواہیوں کو بھول سکتے ہیں کی کیسے پرمیشور نے انہیں مصر کی داسوات سے باہر نکالا اور صرف اس وشہ میں سوچے we see a man lying by the roadside مان لیجے ایک پورش کو ہم دیکھتے ہیں جو سڑک کے کنارے پڑا ہے اور انہیں دچ یا مان لیجے گڑھے میں wallowing in his own vomit اور اپنے ہی اُلٹی میں وہ لگپت ہے in his drunken condition اور اپنے نشا کیے ہوئے پرستے تھی میں پہلی ایک درش دوسرا درش we see a young man ruined by drug abuse اور ہم دیکھتے ایک جوان ویaktی جس نے اپنے آپ کو نشے کی دوارا برباد کر لیا handsome اور صندر اور yet no aim in life لیکن پھر بھی جیون میں کوئی لکش نہیں no purpose in life اور کوئی جیون کا اددش نہیں no future اور کوئی بھوش نہیں اور تیسرا درش we see an educated young man ہم ایک شکشت جوان ویaktی کو دیکھتے ہیں good looking and handsome اور اچھا دکھنے میں صندر should have been sitting in a luxurious air conditioned room اور ایک اچھے بڑے کمرے میں ایسی لگے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہونا چاہیے with a executive table and chair اور ایک بڑی table اور ایک اچھی کرسی کے ساتھ in a luxury AC room اور ایک بڑے سے اچھے آرامدہ یا کمرے میں he should be sitting there in a luxury chair at his desk اور اپنے کرسی اور میج پر جو بڑی مہنگیے بیٹھے ہوئے ہونا چاہیے with dignity and respect اور آدھر اور سممان کے ساتھ but chained لیکن وہ پھر بھی بڑا ہوا ہے اور اب ہم اسے دیکھتے ہیں chained وہ جنزیروں سے بڑا ہوا ہے اور ایک کیدی کی کپڑ کو اس کے اوپر ڈالا گیا ہے behind bars اور وہ کاراگار میں بند ہے کیوں ہم اپنے آپ کو ان ادھارنوں کے دوارہ اپنے وشہ میں سوچ رہے ہیں اور ہم اور دوسرے باتوں کو جو سنسارک پاپ ہیں ان میں کئی سارے جیوان کو اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں سے ہی ہم بھی تھے اور ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہی تھے اگر ہم نرانتر اسی جیوان میں بند ہے اور کئی بار میں اپنے وشہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو بڑا گریب تھا اور میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میں اچھے کھانا کھلایا اچھے کپڑے دے اور یہ ہمارے لئے آسان تھا ہم بھٹک جائیں اور سنسارک باتوں میں اور سنسارک باتوں میں کھو جائیں اور ایسی باتوں کو کریں جو ہمیں اچھی لگتی ہوں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہی تھے لیکن دوسرے ہاتھ پر ہماری پرستی تھی کیسی ہے ہم اپنے آپ میں ہی بڑے دھرمی بن چکے ہیں اور فریسیوں کے سماان جو کہتے تھے اور میں اس آدھارن بیٹی کے سماان نہیں ہوں ہم وچار نہیں کرتے اگر صرف ہم اس بات کو یاد رکھیں اور بچاریں کہ پرمیشور جو دیا کا پرمیشور ہے ہم میں سے کئیوں کو ایک ایسے گڑے سے باہر نکالیں اگر آپ صرف اتنا یاد کر لیں ہم اور زیادہ دین ہو جائیں گے ہمیں بچاریں کہ کہاں سے پرمو نے ہمیں بچایا اور نکال کر بھارایا ہم نے بھی اپنے آپ کو سنسار کو دے دیا ہوتا ہمیں بھی اپنے آپ کو سنسار کو دے دیا ہوتا ہمیں بھی ایک بڑی ہی بھیانک پرستی تھی میں ہوتے لیکن آج کے دن ایک پرتشتہ اور آدر کے ساتھ آپ اس بھون میں بیٹھے ہیں اللہ علیہ اس کا کارن کون ہے آپ کی بھلائی نہیں لیکن پرمیشور کی دیا کے کارن اور آئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم پرمیشور کا دھنے واد کریں اللہ علیہ اللہ علیہ دھنے وادی ایشو اگر صرف ہم اتنا یاد کر لیں اور سوچے اور وچارے بھل ہم اور زیادہ دھنے وادیت پرمیشور کی پرتی ہوں گے اور دوسری بات جو ہمیں وچارنے ہی اس دام کے وشے میں سوچے جس دام کو چکا کر ہمیں چھٹکارا دیا گیا ہے اور تب ہم زیادہ دھنے وادیت ہوں گے اگر اب یاد کریے ہمارے ادھار یا موکش کے لئے جو دام چکایا گیا ہے کیسے ہمیں چھٹکارا دیا گیا ہے کیسے ہمیں شما پرابت ہوا ہے اور یاد رکھے سونا یا چاندی یا موٹی یا بہمولی پتھروں سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملا اور یہ باتیں ہمارے اس جیون کا دام نہیں چکا سکتی تھی لیکن اس لہو کے دوارا جو بات کرتا ہے اس دیو یہ پریم اور جیون کی جو اس لہو میں ہمیں ملا it is a combined blessings of the divine life and divine love اور یہ دونوں آششے ایک ساتھ پربو نے ہمیں دی وہ دیویا پریم اور دیویا انگرہ جو ہمارے جیونوں پر ہے divine love اور وہ دیویا پریم اور وہ دیویا جیون جو ہمیں اس نے دیا اور وہ دیویا جیون جو ہمیں اس نے دیا اور اس نے اپنا جیون دیا اور کوئی سادھاران جیون نہیں لیکن وہ دیویا جیون اور جو بات کرتا ہے اس بلیدان کے وشے میں جو اس خود جو دیویا تھا اس نے کیا کیا آپ نے سچائی کے وشے میں سوچا اور وچارا ہے کہ جس آنند اور خوشی کانبہ میں آج کی دن اٹھاتا یا اٹھاتی ہوں اس بات کو میرے لئے خریدا گیا ہے اور میں اسے خرید نہیں سکتا تھا اور میرے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا خریدنے کے لئے لیکن اس بات کو میرے لئے خریدا گیا پربو یشو مسیح کے لہو کے دوارا اور کون ہے یشو مسیح وہ سشتھی کرتا پرمیشور وہ انت کا پرمیشور اور اس نے اپنے اوپر ایک مانوی دہ دھاری کی لیکن اس دہ شریر کے اندر اس کے پاس ایک دہ بیلہو موجود تھا جو کی شد اور پویتر تھا کیا آپ اس بات کے وشے میں سوچتے ہیں جب آپ سوچیں گے تب آپ زیادہ دھنیوادت ہوں گے اب اپنے آپ کو دین کریں گے یہ ماہ نے یہ نہیں سوچتے ہوئے کیا آپ کون ہیں یہاں تک کیس سنسار کے شاشک اور راجاؤں نے بھی وہ بھی اپنے سنگھاسنوں کو چھوڑ اور اپنے مکٹوں کو ہٹا کر وہ اس پرمشور کے سامنے جھکیں گے اور ایک ایسا سمو ہے سنگیتکاروں کا جس کو دہ مسائی کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ صرف یشو مسیح کے وشے میں ہے اور اس کے دے دھاری ہونے کے وشے میں اور ایک ان میں سے سنگیت اس پرکار ہے جسے وہ ہالیلویا کورس کہتے ہیں اور آج کے دن ایک ایسا ابھیاس ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کورس کو گیا جاتا ہے اور جس شن وہ اس گیت کو شروع کرتے ہیں اور وہ اپنے مکٹوں کو ہٹائیں گے اور وہ ایک سیدھی ایک ستھان پر کھڑے ہو جائیں گے کیونکی کون ہے یوگی یو بیٹھنے لائک میں یوگی نہیں ہوں اور اس کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکا کر اس کی ارادنا کرتے ہیں اور یاد رکھے راجہ اور رانیہ اور وہی اہدر ہے جو وہ پرمیشور کو دیتے ہیں کیوں؟ کیونکی ان دنوں میں کیونکی وہ اس بات کا بچار کرتے تھے کی یہ پرمیشور کون ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اور پرمیشور ایک بھلا اور عبود پرمیشور اور وہ ہماری سمجھ اور ورنان کے اپار ہے کیا میں اس بات کے بچارہ ہے کہ وہ آنند جس کا انبھاو میں کرتا ہوں وہ شانتی جس کا انبھاو میں کرتا ہوں اسے خریدا گیا ہے یہ اس لیے نہیں کی میرے اندر کوئی بھلای ہے لیکن اس کا وہ آسیمت پریم اور دیا کیا میں پرمیشور کے پرتی دھنیوادت ہوں اس بات کے لیے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آپ پرمیشور کے پرتی دھنیوادت ہیں لفت پرمیشور کے پرتی اپنے دائنے ہاتھ کو اٹھائیں اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے ہردے کے اوپر رکھئے اور اس کا دھنیواد کرئے اپنے آواز کو اٹھائیں اور کہیے دھنیواد پربو کہ آپ نے مجھ سے اتنا پریم کیا کہ ناکیوال تُو ایک منوش بنا لیکن وہ دیو یا لہو جو تیرے شریر میں تھا تُو نے اسے بھی بہا دیا اللہلویہ اللہلویہ نا سونا نا چاندی نا ہیرہ نا کوئی پتھر کبھی بھی اس چیز کو نہیں کر پاتا اور وہی ہے ہمارے موکشا ہمارے ادھار کا اگام اس کے وشہ میں سوچے ایک اور بات آج کے دن میں بولوں گا اور اس کے پاسشات ہم پراتنا کریں گے اور اپ سے اور اپنے گھروں میں بھی ہمیشہ یاد رکھیے آپ وچاریے اور سوچے اگر آپ آششت ہوتے ہیں with a car ایک car سے پرمیشور آپ کو آششت کرتا with a good house ایک اچھے گھر سے آششت کرتا with a good family اچھے پریوار سے آششت کرتا with a good job ایک اچھی نوکری سے آششت کرتا or a business یا اچھے ویویشاہ سے آششت کرتا or a some profession یا کسی اچھے اور کسی ویویشاہ یا نوکری سے وہ ان ساری باتوں کے پیچھے کون ہے تیسری بات جو ہمیں سوچنی ہے وچارنی ہے اپنے رشتے کو پرمشور کے سنگ کیسا ہے اس وشے میں برچائیے اور اس میں اپنے وشیرام کو پائیے پرمشور کے ساتھ اپکا رشتہ پرمشور کے ساتھ اپکا رشتہ کیسا ہے بیبل بتاتی ہے کہ آپ اپنے نہیں ہیں اور وہ سارے بھائی اور بہن جنہوں نے نیا جنم پایا اور چھتکایا پایا پرمشور کا وچن اس بات کی گھوشنا کرتا ہے کہ آپ اپنے ہیں ہی نہیں میں اپنا نہیں ہوں اور ہر کوئی اس بات کا انگیار کھے اور ہر کوئی جو اوپر بیٹھا ہے اور ہر کوئی جو یہاں نیچے بیٹھا ہے اور ہر کوئی جو یہاں نیچے بیٹھا ہے اور ہر کوئی جو یہاں نیچے بیٹھا ہے اور ہر کوئی اس بھوان کو ہم اس آواز سے بھر دے یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنا نہیں ہوں میں اپنا نہیں ہوں آمین آمین آپ کا رشتہ کیا ہے آپ اپنے نہیں ہوں تو آپ ہے کس کے آپ کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے جیسوس کریست آپ رب ییشو مسی کے ہیں اور اس لیے اس بات کا انگیار کریے کہ میں ییشو کا ہوں میں ییشو کا ہوں میں ییشو کا ہوں اللہلویہ اللہلویہ میں اپنے آپ کا نہیں ہوں لیکن میں ییشو کا ہوں اور تیسری بہت آپ پربو ییشو مسی کی دے اس کی کلیسیا کا ایک انگ ہے کیا یہ ادبھت نہیں ہے اور آپ جڑ جاتے ہیں آپ اس سر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہمارا سر کون ہے جیسوس کریست اور ہم اس کی دے یا اس کا شریر ہیں اور اسی بات کو پاویت بائی بل بتاتی ہے کہ ہم اس کے شریر کا ایک بھاک ایک انگ ہیں اور آپ اس کے شریر کے سر کے ساتھ یہ ہیں اور اسی لئے آپ کے پاس کوئی ادکار ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے شریر کو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے پریوک کریں اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ سر ہی ہے پورے شریر میں اور یہ جو ہمارا دماغ ہے جو سر کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ ایک بڑا ہی ادبود انگ ہے اس شریر کا یہ سر اور یہاں پر ایک پنجرے کے سامان ہے یہ سر اور یاد رکھئے جو ہمارا دماغ ہے وہ ایک جگہ پر استرد نہیں ہے لیکن وہ جو ہمارا دماغ ہے اس شر کے اندر وہ تیرتا ہے اور کیوں میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ دماغ اس شریر کا ایک ادبود انگ ہے کیونکہ جو یہ دماغ ہے اس میں اپنے آپ میں کوئی محسوس نہیں کر سکتا کوئی کسی بات کو اور آپ گولی مار سکتے ہیں کسی چاکو سے بھیج سکتے ہیں لیکن اس شر میں کسی بھی طریقے کی بھاونا اس کو دماغ سکتے ہیں لیکن اسی سمیں جتنے بھی بار آپ کی انگلی آگ میں جائے گی آپ اس کو ترند پیچھے گھسیت لیں گے یہ آپ کے دماغ کا کام ہے کیونکہ یہ دماغ ایک سندیش کو بھیجتا ہے اس انگلی کو یا اس ہاتھ کو پیچھے کرو اور اسی سمیں آپ ترند اپنا ہاتھ پیچھے کرو اور اگر وہ اسندیش اس دماغ سے نہ بھیجا جائے اور آپ کا جو انگلی ہے وہ اس آگ مہی بنا رہے گا اور اسے پھر کاتنا پڑے گا لیکن یہ دماغ ہے وہ سر جو آپ کو بنا یہ اس بات کے لئے ششکت کرتا ہے اور کیوں ایک کوڑی ہے وہ اپنے سارے انگلیوں کو پیر اور ہاتھوں کی کھو دیتا ہے اور یاد رکھے بیماری کے کارن یہ نہیں ہے لیکن یہ اس لئے ہے کیونکہ انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا اور اس لئے ایک کانچ کا تکڑا آپ کے پیر سے باہر نکل سکتا ہے لیکن اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا اور یہ بات ایک سمسیا بن جاتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کا ہاتھ اور اس کے پاس جو ہے درد کا کوئی بھی بھاونا نہیں ہے اور میں نے کئی سارے کہانیوں کو سنا جہاں پر کچھ بچے تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی سمویجنہ نہیں تھی کسی بھی ترکار کا ان کو درد محسوس نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے ہی لہوک میں ان کا ہاتھ ڈوبا ہے اور اسی ہاتھ سے وہ لکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ سمویجنہ ہے درد کی تو آپ کو پرمیشور کا دھنے بات کرنا ہے کہ وہ آشیش ہے درد میں بھی اور کئی لوگ ہیں جو درد کو شراب دیتے ہیں اور میں جانتا ہوں درد کئی بار سمسیا جانک ہو سکتا ہے لیکن پرمیشور کا دھنے بات ہو آپ درد کو محسوس کر سکتے ہیں اور آپ اس درد کو محسوس کر کر اس کے پراتی کچھ کر سکتے ہیں اللہلویہ اللہلویہ پرمیشور بھلا ہے یاد رکھیے کون نیانترہ میں ہے وہ جو چھٹکارہ پائے ہوئے لوگ ہیں جیسوس خریسٹ ہیمسلف is in control تاب ییشور مسیح خود نیانترہ میں ہے اس وشہ میں سوچئے کی کون ہے جو آپ کی شریر کی چھٹا کرتا ہے اور ابھی ہم پرمیشور کے وشہ میں نہیں سوچ رہے اپنے وشہ میں سوچئے آپ کی شریر کا رکھوالی ہے دیکھرے کون کرتا ہے ہم خود کرتے ہیں ابھی ہم پرمیشور کے وشہ میں بات نہیں کریں میرے پاس ایک شریر ہے ہم سب کے پاس ایک شریر ہے اور اس شریر کو کی رکھ رکھاؤ کی آوشکتہ ہے اس کو نہانے کی آوشکتہ ہے اس لئے کون آپ کو نہیں لاتا ہے آپ کے لئے کون کھاتا ہے ہم خود ہی کھاتے ہیں آپ کے پاس پتی یا پتنی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا پتی آپ کے لئے اور آپ کی پتنی آپ کے لئے نہیں کھا سکتے ہیں اور وہ میکپ اور پرمیشور کے لئے کون لگاتا ہے ہم خود کرتے ہیں اور ہم یہ ساری باتیں اپنے آپ ہی کرتے ہیں اور آپ کے پاس پتنی بچے سب ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ اس بات کو کرتے ہیں اور اگر ہم پربو یشو مسیح کی دہے اس کے شریر کے ایک صد سے ہیں اور اگر وہ ہمارا سر ہے then who takes care of his body tab کون اپنے شریر کی رکھا اور رکھ رکھا کرتا ہے Jesus یہ شمسی خود he cares for you اور وہ آپ کی چنتہ کرتا ہے he provides اور وہ آپ کے لئے مہایا کراتا ہے he cleanses you وہ آپ کو شد کرتا ہے hallelujah hallelujah then why worry تو اس لئے کیوں چنتہ کرتے ہیں it is his responsibility یہ اس کی ذمہ داری ہے he is the head کیونکہ وہ ہی سر ہے اور ہم اس سر سے جڑ جاتے ہیں اور کیونکہ میں ایک شریر ہوں hallelujah اور تب وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اگر ہم اس بات وشاہ میں سوچیں you will not be worried tab آپ چنتہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کی سر چنتہ کریں گے اور ہمارے جو بیٹی ہے بھاونا اس کے لئے پراتنہ کرتے رہی ہے اور وہ ابھی بھی اسپتال میں ہے اور ہمارے جو بیٹی ہے بھاونا اور ہمارے چھنگائی کہاں سے آتی ہے پرمیشور سے آپ اپنے آپ کو نہلاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کپڑے پہنتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سندر کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو پوشن دیتے ہیں اور آپ کا اپنا شریر شکتی پاتا ہے کیونکہ آپ اس کی رکھوالی اور دیکھ حال کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بشواسی اس کے دے اس کے شریر کا آنے ہیں تو ہم اس کا شریر ہیں تو جو شر ہے وہ ہماری چھنگا کریں گے اور اسی لئے یشو نے کہا اے چھنگا مت کرو کس بات کے لئے ہم لوگ چھنگا کریں گے اور یہ تو صرف اسی وشے میں کھانا پینا اور رہنا اور اس وشے میں مت سوچیں چھنگا کیونکہ چھنگا کرنے سے آپ کچھ نہیں بدلیں گے لیکن آپ کا سورگی پتا جانتا ہے کہ آپ کو کس بات کی آوشکتا ہے آمین آمین آئیے ہم سب اپنے ستھانوں پر کھڑے ہو جائیں اور وچاریے سوچئے ہمارا رشتہ پرہو کے ساتھ کسا ہے اس وشے میں سوچیں اور ہم یہ کہتے ہوئے چاروں جگہ نہیں جاتے چاروں اور کی میں اپنے آپ کا سوامی ہوں اور یہ میرا جیوان ہے جو میں چھتا ہوں وہ میں کروں گا اور ایک پرمیشور کے سنتان جو پرمیشور کے لہو کے دوارا چھٹکارا اور نیا جنم پایا ہوا ہے اس کے پاس یہ کوئی علیکار ہے ہی نہیں یہ آپ کا جیوان نہیں ہے یہ اس کا جیوان ہے اور میں اس کی ذمہ داری ہوں اور وہ میری چھنٹا کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے دہ کو شد رکھنا چھتا ہے اللہلویہ ہائی ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور پرمیشور کی ستوٹی کرے اور اپنے آوازوں کو اٹھا کر اس کی ستوٹی کرے اور پرمیشور کا دھنے واد کرے لہو میں کھڑا ہوں کیونکہ تیری دیا میرے ساتھ ہے اور میں اپنے ہاتھوں کو شریف کے انگوں کا پریوک کر سکتا ہوں کیونکہ تیری دیا میرے ساتھ ہے اور میں جیویت ہوں تیرے کارن پربو اور پربو جو میرے پاس ہے وہ ہے کیونکہ وہ سب کچھ تجھ سے آتا ہے اللہلویہ اللہلویہ اور پربو ہماری سہائیتہ کر تاکی ہم وچھارنے پائیں اور آج کے دن اور جیسے آپ اور ہمیں کتنا دھنے وادت ہونا ہے کتنا اس کی ستوٹی اپرشنسہ کرنا ہے کہ اس نے ایک اور نیا دن ہمارے جیونوں میں جوڑا ہے اور جب آپ سوتے ہیں تب کوئی ایسا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اٹھیں گے اگلی صبح لیکن پرمیشور کا دھنے واد اور دن پرتی دن وہ مہیا کراتا ہے وہ ہمیں جیویت رکھتا ہے کیوں دیکھنا ہم اس کی مہیمہ کرنے پائیں جائیں یک من ہے ہالیلویہ 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 آئیے ایک بار کической لے کر ہم اصمار پرمیشور کا دھنے واد کریں جو سندے شب نے سونا آج کی سبا ہم خود کو جانچیں اور پرکھیں اور پہچانے کیا پربو میں ویسا ہوں جیسا تُو نے مجھے بلایا ہالیلویہ 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 اوہ دنیواد دنیواد پربو ہونے دے اس پورے ہفتے ہم اپنے جیونوں کو جانچیں اور دیکھیں پربو میرا رشتہ تیرے ساتھ کیسا ہے پربو میں کس گڑھے سے نکال کر کس اندکار سے نکال کر تُو مجھے جوتی میں لایا ہے پربو اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج میں بھی کہیں نہ کہیں اس سنسار میں پایا جاتا پربو پربو ہم سوچیں اور بچارے کی پربو تُو نے اس دام کو اپنی دے کو دینے کے دوارہ اس کروس پر لہو بہائے جانے کے دوارہ پربو ہمارے موکش کو ہمارے ادھار کو جیت لیا ہم اس دام کے وشے میں سوچیں جو اس نے چکایا ہے اپنے جیون کو دینے کے دوارہ وہ مرا تاکہ ہمیں جیوت کر سکے ہالیلویہ وہ نردن ہوا تاکہ ہم آتمک ریتی سے اس کے وارس بن جائیں ہالیلویہ 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 پیتا نے اسے بھیجا اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ بیٹا ہمیں اس کا اپنا بیٹا اور بیٹھی بنا لے ہالیلویہ ہالیلویہ ایسا پرمیشور کہاں ہے ہالیلویہ ہمیں اپنے رشتے کو جانچنا اور پرکنا ہے آج کی صبح اور اگر اگر کچھ بھی ایسی بات ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہیں ہم ان باتوں کو ان عادتوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے ہالیلویہ 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 ننیوہ دیشو ننیوہ دیشو ننیوہ دیشو ننیوہ دیشو ننیوہ دیشو ننیوہ دیشو میں ہا اٹھا کر گاؤں گا ننیوہ دیشو تیرا نام رہے اوچھا آئیے ہم سب ہاتھ اٹھا کر میں ہاتھ اٹھا کر گاؤں گا ننیوہ دیشو تیرا نام رہے اوچھا کہ آج کی صبح یہ ہماری پھراتنہ ہے پربو میرے جیون میں تیرا نام اوچھا ہو جائے ان چنوٹیوں اور پرکشاوں میں پربو تیرا نام اوچھا ہو جائے اس بیماری میں بھی پربو جب میں کتنائی سے ہو کر اس درس سے نکلتا یا نکلتی ہوں تیرا نام میرے جیون میں اوچھا ہو جائے ہالیلویہ ہالیلویہ کیونکہ یہ گانا بڑا آسان ہے لیکن کہ آج کی صبح یہ وشواس یہ ہی آو ہمارے پاس ہے کہ پربو ہر پرستی میں میں تیرے نام کو اوچھا میرے جیون میں دیکھنا چاہتا ہوں پربو میرے پریوارک جیون میں تیرا نام اوچھا ہو جائے پربو میرے کار ستھل میں میرے کام کرنے کی جگہ پر تیرا نام اوچھا ہو جائے پربو میرے ویکتکت رشتے میں پربو تیرا نام میرے جیون میں اوچھا ہو جائے ہالیلویہ 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 پربو آج کی صبح یہ ہماری پراتنہ ہے یہ ہی ہمارا وشواس ہے پربو کہ ہمارے جیونوں میں ہمارے پریواروں میں ہمارے کام میں ہمارے کارستھلوں میں ہر ایک جگہ پر ہر ایک ستھان میں پربو تیرا نام اوچا ہو جائے تیرا نام اوچا ہو جائے پربو پربو آج کی سباہ جو ہم نے سنا ہے ہم اسے سن کر اپنے جیون میں لاغو کرنے پھائیں پربو اسے ابھیاس کرنا شروع کرے پربو جس پرکار پولوس لکھتا ہے خود کو جانچیں اور پرکھیں پربو پربو ہم اپنے جیون کو آتمک جیون کو رشته کو آپ کے ساتھ اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے رشته کو جانچیں اور پرکھیں پاہیں پربو ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ہے جن کا رشتہ آپ کے ساتھ تو صحیح ہے لیکن ہمارے جو دوسرے بھائی بہن ہیں ہو سکتا ہے ان کو ماف نہیں کر پائے پربو پربو ہماری سہائتہ کر آج کی صبح ہماری سہائتہ کر پربو کہ تُو نے جو سکروز پر ہمیں ماف کر دیا ہمارے جیسے پاپیوں کو جو سنسار میں کھوئے ہوئے تھے اور آج بھی جب گلتی کرتے ہیں تُو ہمیں اٹھاتا ہے پربو ہمیں ماف کرتا ہے تو ہونے دے پربو ہم بھی پلٹ کر ماف کرنے پائیں پربو پربو ماف کرنے پائے یادی ہم میں سے کسی بھی کے اندر پربو وہ نہ ماف کرنا ہے یا وہ باتیں ہیں جنہیں ہم بھولا نہیں پا رہے پربو آج کی صبح تُو ہماری سہائتہ کر لارڈ ہیلپ پس تو فرگیٹ این فرگیو پربو ہماری سہائتہ کر کہ ہم ان باتوں کو جو بیٹ چکی ہیں بھول جائیں اور ماف کریں کیونکہ تُو نے بھی ہمیں ماف کیا ہے پربو اس کروس پر تُو نے بھی ہمیں ماف کیا ہے اور اس لئے پربو آج کی صبح میری پراتنہ ہے تیرا پریم ہمارے جیونوں پر اپنا خبزہ لے اور اس ہفتے کے جو بچے ہوئے دن ہے پربو جب ہم دوبارہ رویوار کو ملتے ہمارے پاس گوایاں ہو پربو کی کیسے تیرے پریم نے ہمیں بدلا اور ہم نے جا کر تیرے پریم کے دوارہ دوسروں کو بدل دیا پربو پربو اب جب ہم اپنے گھروں کی اور جاتے ہیں میری پراتنہ ہے کی پربو آپ اپنے موک کو اپنے لوگوں پر چمکھائیے پربو آپ کا اپس تھی آپ کے لوگوں کے سنگ سنگ جائے پربو پربو آپ اپنے لوگوں کی سرکشہ کریں ان کی رکھوالی کھریں ان کے لئے مہیا کھرائیں پربو ان کے اٹھنے ان کے بیٹھنے ان کے چلنے ان کے فرنے میں آپ کا اپس تھی ان کے سنگ سنگ رہے پربو اور پربو جب تک ہم دوبارہ نہیں ملتے پربو انہ دے آپ کی پویتھراتمہ انہیں چلائے اور ان پر خبزہ کریں آدھر و مہیم آپ کو دیتے ہیں یہشو کے نام میں سونتی کو مانگتے ہیں آمین آمین